بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں جیئے ساکی ہوں آج 31 جولائی 2024 کا دنہار صبح کے 6 بجے ہیں ناظرین تمام دریاؤں اور موسم کے حال سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں گزارش آپ سے وہی کہ میرے سی یوٹیوب چینل چشم ساکی بر جو نئے دو سباب ہیں وہ اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کر چکے ہیں ان کا بھی شکریہ اور نیو سبسکرائبرز کو ویلکم گیتا ہوں موسم کے حال سے یہ خبر کے جو پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے بتایا تھا یا ان ڈی ای میں نے یا پی ڈی ای میں نے پہلے کے 28 جولائی سے لے کر 31 جولائی تک بارشوں کا یہ سپیل ہے اور جنوبی وستی اپر پجاب میں بارش برسانے کا سبب بنے گا تو آج 31 جولائی کوئی خاطر خاص زیادہ بارش ہوئی نہیں ہے ویسے آج بھی اسی طرح کی انہی علاقوں کی بات کی جا رہی ہے مگر ہم جنوبی پجاب کی بات کرتے ہیں رات گئے تو بادل وادل چھائے رہے ہیں لیکن کوئی بارش ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی آج کوئی اس طرح کا بادلوں کا کوئی سلسلہ نظر آ رہا ہے تو بہرحال جو انہوں نے کہا وہ آپ کو ہم نے بتا دیا بہت سارے دوستوں کی شکایت ہے کہ اس دفعہ جو ہے ادارے جو خاص کر موسم ویدر فورکاست والے ہیں تو ان کی پیش کوئی غلط ہو رہی ہیں ایسا ہی ہے بہت اوقات کیا اکثر اوقات غلط بھی ہو جاتی ہیں تو بہرحال کوئی نئی اپ ڈیٹ بارش کے حوالے سے آئے گی تو ہم آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے باقی جو بلائی لاکی ہیں ان میں تو بارش ہو رہی ہے وہ تو نظارے بھی دیکھے جا رہے ہیں وہاں پہ پانی بھی ہے تغیانی بھی ہے اور اداروں نے بھی الٹ جاری کا رکھے ہیں کہ درمیانے سوچ درجے کے سلاب کی اب جو تازہ ڈیٹا ہے مطلب دو چار پانچ گھنٹے قبل کا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جس میں دریائے سندھ کا جو ایف ایف ڈی کا مارک ہوا ہوا ہے لائٹ گرین وہاں پہ نچلے درجے کا سلاب ہے تربیلہ ڈیم سے لے کر کالا باگ تک اور باقی چناب کا وہی صاحب کا پوزیشن ہے جب نیا ڈیٹا کوئی آئے گا بارہ ایک دو بجے یا اس سے پہلے کوئی خبر یا کہیں سے کوئی وارنگ یا کچھ بھی تو میں جلدی آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا نہیں تو پھر وہی مطلب بارہ ایک دو بجے کے قریب جیسے بھی مجھے ٹائم ملے گا میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا اب تربیلہ ڈیم کا لیول ابھی اپ ڈیٹ ہوا نہیں ہوگا اور میرا اندازہ ہے کہ وہ بارہ سو پچیس چھبیس تک پہنچ چکا ہوگا کیونکہ اس سے زیادہ نہیں ہوا ہوگا تربیلہ ڈیم سے اڈھائی لاک سے زیادہ چھوڑا جانا رات گئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تربیلہ ڈیم سے اخراج کو زیادہ کریں گے نہیں تو پھر یہ دو تیس پہ چلا جائے گا تو بہرحال وہی ہوا کہ وہ انہوں نے اخراج زیادہ کیا ہے گنڈا سنگھ والا منگلہ ڈیم کا جو لیول ہے وہ بارہ سو دو فیٹ ہے گنڈا سنگھ والا پہ ستلج میں وہی صاحب کا ڈیٹ ہا رہا ہے جو دو چار روز سے آ رہا ہے ایک ہزار چودہ کیوسک سلیمان کی پر اکتالیسو اٹھالیسو اور اسلام پر آٹھ سو چھبیس ابھی کوئی خطرہ نہیں ہے ستلج بیاس راوی میں باقیوں کا خطرہ بلکل برقرار ہے دریہ راوی میں جسر پر انچاسو نینانوے شادرہ پر سترہ زار آٹھ سو کیوسک بلوگی پر دس ہزار چار سو پچپن سے دریہ براج پر نو ہزار تیہتر کیوسک دریہ چناب میں مرالہ پر چون ہزار تین سو چھتیس خانکی پر چھپن ہزار چار سو چھانوے قادرہ باد پر اکتالیسزار تین سو بیالیس تریمہ براج پر سترہ ہزار اکسو بہتر اور پنجنہ پر چار ہزار اناسی کیوسک دریہ جیلہ میں مگلہ ڈائم سے دس ہزار کیوسک رسول پر سے اخراج نہیں ہو رہا دریہ سندھ میں سکردو پر ایک لاکھ چوہترہ زار پی بریچ پر دو لاکھ چھترہ زار بیشام پر تین لاکھ تین ہزار تین سو کیوسک تریمہ ڈائم سے اخراج جو ہو رہا ہے وہ دو لاکھ ستاون ہزار تین سو کیوسک اور اٹھائی لاکھ سے اوپر جو ہے وہ نچلے درجے کا مارک ہوتا ہے تو یہاں سے لے کر کالہ باگ تک نچلے درجے کا سلاح ہے قابل دریہ میں نوہ سی ہزار آٹھ سو کیوسک یعنی نوہ ہزار کیوسک تک پہنچ چکا ہے رات گئے بھی آپ سمائے لے کہ سترہ اٹھارہ ہزار کیوسک کا اضافہ ہوا اور آج یہی صورتہ آر رہی تو ایک لاکھ سے کراس کر جائے گا یہ درمیان درجے کا پھر اونچے کی طرف شاید جائے گا کالہ باگ پر دو لاکھ اٹھانون ہزار اٹھ سو چورانوے کیوسک چشمہ پر دو لاکھ پینتیس ہزار دو سو چوراسی تونسہ بیراج پر ایک لاکھ پچانوے زار ساتھ سو اسی گڑو پر ایک لاکھ پینتیس ہزار چار سو تینتیس سکھر پر چھہتر ہزار چھہ سو پچاسی اور کوٹری پر چھوالیس ہزار تین سو چالیس کیوسک ناظرین بہت شکریہ اللہ حافظ